تو جزاکاللہ خیر سائل بھائی آپ نے کافی سمپل اور بیسک طریقے سے اس بار پوری صورت کو اکسلین کیا امید ہے کہ آپ لوگوں کے کمینٹس جو آتے تھے اس بار آپ کو کافی حد تک لیا بجائے گا آپ لوگوں کو ابھی بھی کوئی سوال آتا ہے تو آپ کمینٹ کر سکتے ہیں تو سائل صاحب میرے ایک سوال ہے جو آپ نے جو کرنین کا ذکر کیا کہ پورٹل کے تروں انہوں نے ٹائم ٹریول بھی کیا انہوں نے انٹرگلیکٹک ٹریول بھی کیا اور پھر یہ آجوج ماجوج کا ایکسس جو ہے وہ اس دنیا میں پورٹل کے تروں جو تھا اس کو بند کیا اس کو بلوک کیا اس زمانے کیا کسی بھی اسم کی کوئی مینگنیٹک ٹیکنالوجی جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے تو کیا پورٹل بند کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام پورٹل بند ہو گئے اور اگر تمام پورٹل بند ہو گئے تو اس کے بعد جو ہمیں واقعات ملتے ہیں پورٹل کے تروں ٹریول کرنے کے ان کی کیا لوجیک ہے ایک تو اچھا سوال ہے ایک تو ہمیں ایسے کوئی شور طریقے سے پتہ نہیں کہ ذلکر نین کا ایکزیکٹ ٹائم سپینڈ کیا تھا ایک بڑی عمومی رائے ہے کہ ایسے کے بعد اصحابے کہا تھا بھی واقعات ایسے کے بعد ہوا ہے اور ذلکر نین جو تھے وہ بھی ایسے کے دور کے بعد کی ہیں مگر ایسا کوئی انہوں نے بھی شورٹی سے نہیں کہا جنہوں نے ان کی ٹائم سپینڈ لکھیں دوسری چیز ذلکر نین نے جو انٹری ٹو دا پلانیٹ ارتھ کی پورٹل ہے یہ میری رائے ہے یہ بند کی اس لیے کہ یادود معجوز کو اللہ نے کہا کہ ایدہ خود تحج یادود جواب معجوز کہ جب میں کھولوں گا یادود معجوز تو اس میں یہ بات کیتا ہے کہ یادود معجوز والی پورٹل تو پکی بند ہے مگر کیا باقی کی پورٹل بھی بند ہیں کہ نہیں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ساری پورٹل کا جو مین انٹری ہے وہ بند اس لیے کی کیونکہ جیسے ہی دجال نے اپنا یہ ری انٹری کرنی ہے اور ری انٹری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اذا تمیمود داری کو تو ایک دفعہ مل چکے ہیں تو پہلے کہیں تو گیا ہے وہ پہلے تو جب اس نے ری انٹری کرنی ہے تو ساتھ ہی اس نشانی میں یادود معجوز کی نشانی گئی اور پھر دہبت الارت کی نشانی گئی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کوئی ایسا نظام اوپن ہو گیا ہے کہ جس سے باقی کے چیزیں آنا شروع گئی اس لیے میں نے یہ رائے دیا حالانکہ ہو سکتا ہے کہ درادت دلکر نیے نے صرف ایک ہی پورٹل بن گیا مگر لگتا ہے کہ یہ صحیح پورٹل بن گیا ہے مگر وہ بھی وہی پورٹل جو کہ انٹی ٹو دا پلینٹ کی انٹر جو ارث ترجیکٹری ٹیلیپورٹیشن ہے اس کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تمیمود داری نے جو پورٹل میں ٹریول کیا ہے دجال سے ملے ہیں تو دجال کو جو باندھا ہوا تھا میں وہاں سے یہ لے رہا ہوں کیونکہ دجال کو جسے زنجیر میں باندھا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کو کسی ذلکرنین کی قسم کی کسی ٹیکنالوجی سے باندھا ہے ایک مائن ایک ایسے باندھا رہے گا آدمی کو تو وہ کوئی ایسا کوئی معاملہ کیا ہوا اس کے ساتھ میں اس فیلم ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ فیزکس کے پورے لیکچر کھول گئے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ایسی میکینیکل ڈیوائیس ہے جو کہ چارج کو اپنڈ ڈاؤن کر چکی ہے وہ باہر حال ضرور نہیں ہے کیا پتہ زنجیر سے ہی باندھا گیا تو پوائنٹی سے باندھا تو گیا تھا تو جب اس نے کہا کہ یہ تین نشانیاں پوری ہوں گی تب میں آؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ تب تک کوئی پورٹل نہیں کھل رہی جو کہ زمین پینٹ ہوئی تو اس نے خود مو سے بتایا کہ فرات کا پانی چل رہا ہے وہاں بھی تو چل رہا ہے ہمارے دور میں تو چل رہا ہے پھر نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبیل اسلام نے کہا کہ جب تک فرات یا تجلہ کے اندر سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے وہاں اس دنیا کہ ان دونوں کو کنیٹ کریں ہم تو کوئی خوشک ہوگا ہم نے پتہ کہا ہے وہ تیل نکل آئے گا بلیک گولڈ ہے اور پانی چونکہ ڈیم بنا دیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا جو بھی ہم نے نکال آئے سونے کا پہاڑ سونے کا پہاڑ ہے کال ہے سونے کا پہاڑ سونے کا پہاڑ سونے کا پہاڑ کرتے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہم اکٹھی پزل میں دیکھیں تو پچھلتا ہے کہ there is something that is going to happen inside this river جس کے through کوئی ایسی چیز ہونی ہے کہ وہ پورٹل یا اس کی دنجیر ٹوٹنی ہے کہ وہ ری انٹری کرے گا یا پھر کوئی بھی شاید تعلق نہ اس کو پھر بھی اس کی ری انٹری کسی اور وجہ سے بند ہو مگر نظر آتا ہے کہ یہ clue ہے کہ کیونکہ clue تو ڈریکٹر اللہ کے نبیل اسلام نے کہا کہ جب تک یہ نہ ہو جائے تاب تک دجال نہیں آنا یا یہ تو دجال نہیں کہتا اللہ کے نبیل اسلام نے کہا کہ دجال اس دور میں فراد کا پانی جب یا دجالہ میں سے سونے کا پہاڑ نکلائے تو لوگ اس کو مطلب وہ جب آپ اس میں چھینہ چپٹی چل رہی ہوگی کیونکہ سونے کی اور سی دوان دجال ہی خبر آجے اور ساتھ ہی یہ کہا لیکن نبیل اسلام نے کہ دجال کا ظہور اچانک ہوگا تو یہ اچانک کے کونسپٹ سے بھی یہ بات ہمارے ذہن میں انٹری کہ اچانک پورٹل اچانک انٹری سڈن ٹرینزیٹ ہوتا ہے پورٹل کا یہ مطلب ہے کہ چار گھنڈے کا سفر ہے ائرلائن پورٹل کا تو یہاں پہ انکرس کیا تو کسی اور پلائنٹ پہ پہنچ گیا پورٹل کا تو بیسک کونسپٹ ہی ہے یہ چیزیں اسی طرف اشارہ تو کر رہی ہیں بڑی کلیرلی کہ سمتھنگ is going to happen which is going to lead to sudden اور پھر حدیث ہے کہ آخری نشانیاں ایسی ہیں جیسے کہ مالہ کوٹتی اور موتی نیچے گرتے ہیں پیت در پیت تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اچانک کوئی واقعہ ہوا ہے اور سارا کچھ کھل گئے پھر یجود مجود آگئے دجال کے مرتعی پھر تار دعوت الارد آگیا پھر پتہ نہیں جتنے بھی معاملات کھلنے ہیں پھر پرلانٹال نے کہا پھر تو دربالے سارے کھل جائیں گے اچھا ایک اور سوال ہے جو کہ آپ نے جو ابھی بات کی اسی سے related ہے دجال کے حوالے سے ہی کہ ایک تو دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے تو ابھی ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں وہ اسی وقت میں پیدا ہوگا اب ہوتا ہے کچھانے والے وقت میں ہوتا ہے تو داری بات ہے جب وہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ ہوگا ایک فیزیکل ایولوشن سے گزرے گا تو داری بات ہے سیکھے گا بولنا سیکھے گا علم حاصل کرے گا اس کے پاس یہ علم آئے گا کہاں سے جو کہ ہم میں سے کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے اگر وہ اس دنیا میں ہی پیدا ہوگا اور اس دنیا میں ہی آگے جا کر اس لیول پہ پہنچے گا تو یہ پورٹلز کی knowledge اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول کرنے کی knowledge اور یہ تمام knowledge اس کے پاس آئے گی کہاں سے وہ کیسے سیکھے گا ایسا کیا ہوگا کہ یہ سارا چیزیں اس کو پتا چل جائیں اور دوسری بات جو کہ ایک حدیث ہے جس میں دجال کی عمر کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ چالیس دن تک اس دنیا میں رہے گا پہلا دن اس کا جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن اس کا جو ہے وہ ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن اس کا ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن اس کے عام دنوں جیسے ہوں گے اور اس کی بھی شیخ عمران نے ایک interpretation کی ہے کہ وہ شاید کسی دوسری dimension میں ہوگا بغیرہ بغیرہ کہ وہ ایک پسے پردہ حکومت کرے گا تو وہ اس کے مثال وہ ایک سال والے دن لیکن اس کے کارندے چل رہے ہوں گے جو کہ آج کل کا وقت چامل ہے وہ اس کو دنیا کے ایراز سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب بریٹش رول تھا تو اس وقت وہ سال والا تھا اب امریکن رول آگیا ہے تو وہ اس کا ہفتے والا مہینے والا چل رہا ہے اس کے بعد اسرائیل کا رول آئے گا تو وہ ایک ہفتے کا ہوگا اور پھر جب وہ فیزیکل ہی آئے گا تو وہ اس کا فیزیکل ظہور ہوگا وہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہ ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے جب تین دو سوال کیا اس میں ایک تیسا سوال بھی ایک تو یہ کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر یہ اچانک ظہور کرسے ہوگا اس کا یہ بھی ایک بیچ کا سوال ہے بالکل تو اس ہی میں میں ایڈ کرتا ہوں جو مجھے کنفیجن ہے بچہ پیدا ہوگا وہ ایک ٹائم لائن سے جائے گا اور پھر واپس وہ ٹریول کرے گا وہاں پھر وہ فضل ہوگا ایسا ہی ہے ایسا ہی میں ایسی کا علم جوال دے رہا ہوں اصلی سوال دے کہ وہ علم کہاں سے آئے گا اس کا لیکن میں آپ کو ایک اپنی رائے ہی بتا رہا ہوں اس میں مگر میں دیر ساتھ 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 میں ثبوت بھی دیتا ہوں آپ کو کہ عراق میں سمررہ میں نائنٹن پورٹیز میں ان کو سمررہ کی تحضیب کی وہ ٹیبلٹس ملی جن کے اوپر وہ پوری لائبری نہیں ملی ہے چھبیس ہزار ٹیبلٹس ملی چھبیس ہزار ٹیبلٹس کا مطلب ہے کچھ چھبیس ہزار کتابیں ملی کی نہیں سمجھیں وہ تقریبا سولہ ہزار سال پہلے کی تحضیب تو اس میں انہوں نے غریب کا واقعہ تمام طرف ٹیلیپورٹیشن عراقرار ادیس اوپر کچھ دفعہ جاتے تھے عراقرار نوو کے ساتھ کیا ہوا یہ سارا پوچس میں درجتہ اور عراقرار ادیس کے بات کی بات تو جب سردام حسین نے کیونکہ سمرہ عراق میں سردام حسین کے اوپر ہمیں تو بتایا رہتا ہے وہ یہ بتایا رہتا ہے کہ سردام حسین نے کوئیت کے اوپر پھر ایران کے اوپر وہ اپنی شیعہ سلمی مسائل کر رہا تھا اور ایران کو فتح کرنے کے لیے یہ بہانہ دے دیا گیا امریکہ کا ایجنٹ تھا وہ اور بہانہ یہ دیا گیا کہ وہ شیعہ سنی مسائل اور لوکل ڈیٹرینٹس کر رہا ہے سوشل لیول کے اوپر بھی تو ہم اس کی ٹریننی کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کنسپیرسی تھیوری یہ تھی کہ تیل کے یہ کر رہا ہے امریکہ یہ سارا کچھ تو کیونکہ عراق واقعی میں تیل میں سب سے زیادہ آگے مگر عجیب سی ایک بات ہے جو کہ میں آپ کو سبوت سے بتا رہا ہوں یہ آپ گوگل کریں یہ سیکرٹ نہیں ہے کنسپیرسی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عراق پہ جس دن امریکہ نے حملہ کیا اسی دن فرس ٹونٹی فور آورز کے دوران اوپن براڈ ڈی لائٹ کے اندر امریکن آر بی نے کیا کرتوڑ کیا یہ ہم سب کو پتا ہے نہ صرف وہ ویڈیوز پہ ہے بلکہ کچھ چھپا سیکرٹ بھی نہیں ہے انہوں نے مانا بھی یہاں تک کہ وہ سارے کنٹینرز کس طریقے سے ٹرینسپورٹ ہوئے اسرائیل وہ کس چیز کے تھے وہ سمردہ کی ان ٹیبلٹس کے تھے گیارہ میوزیم سے گیارہ کے گیارہ میوزیم سے امریکن آرمی نے سب سے پہلے آ کے لٹے تو جب ایک جنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ لے ایسیٹ کو سیکیور کی رہا تھا جس کے لئے جنگ کی جائے اور سارے کے سارے ایسیٹس انہوں نے سیکیور کر کے بھیج دیئے اسرائیلی اب وہ ایسی سیکیورٹی میں ہیں جو ہم پر ڈیڈ سی سکرول لکھے ہیں پرائم منسٹر شیرون کو بھی ایجاد نہیں تھی اس لیبریڈی کو ایکسس کرنے کے بھی یہ جو لیٹسٹ پرائم منسٹر ہے اس نے بھی اس بارے میں بات کی کہ اگر یہ کنسپور ہوتی میری کوئی سالش ہوتی تو مجھے تو ایکسس ہوتا ان کا وہ تو مجھے بھی نہیں دے گیا تو جو عجیب سی بات یہ تھی کہ جب علاق پتہ ہوا تو سردام حسین کے گھر کے اندر اس کے محل کے اندر جو سردام حسین کی تفصیل تھی وہ کیا تھی کہ وہ سمرہ کے اس تحزیب کے اس وقت کے علومناٹی سے جو اورینگل علومناٹی ہے کانسپٹ ہے اس کے لیے آپ کو پھر آپ پر پر اپر سمیرین سیشن ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ میں آپ کو تفصیل بتا سکوں سمریہ سمرہ کیا ہے کیا لکھا بتا کیسے مجھے پتا چلا کیا اس کے آثنتیسٹی ہے کیا سمریالوجی کے پروفیسرز کیا کہتے ہیں کیونکہ میری ریسرچ اس کے اوپر کافی ہے کہ میں اس کنکولین تک پہنچا ہوں کہ دنیا میں اس کا فائدہ تو بتائیں تو وہ میں نے ابھی یہ دیکھا کہ جو فائدہ ہے نا وہ یہ کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی جو اراک سردام حسین صاحب کوشش کر رہے تھے نا کہ ان تک مل جائے اور پراپر پروفیسرز خود بھی ایش ڈی کرواتا تھا سمریالوجی میں اراک انگوستی کے اندر بھی شروع ہو گئی تھی اس کی برنچنگ اور اس نے فیکلٹی کریٹ کی سمریالوجی کی اور سٹیڈیا سے پروفیسر رہا کے ٹرننگ لے رہے تھے اور دے بھی رہے تھے یورپین اکیڈیمیا سمریالوجی کرواری تھی اور امریکہ اور یورپ آ آکے اراک کے لوگوں کو اس کی ٹرننگ دیرہا تھا کہ ان کو انٹرپلٹ کیسے کرنا ہے ان ٹیبلٹس کی کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیبلٹس فوکس اس بات پر کرتی تھی کہ انٹرگلیکٹر ٹیبلٹس کیسے کرتے تھے انہوں نے اسے کہا ہے یہ تھا اب کہانی یہ ہے کہ اراک میں ایسی کوئی آگ لگی بھی تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے حملہ کیا تو انہوں نے ثبوت دے دیا کہ یہی آگ لگی تھی اراک کی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اسرائیل بلیو کرتا ہے اسرائیل بلیو کرتا ہے کہ اسدام حسین کی آدھ لگی ہے اور یہ انٹرپلٹ کر لے گا اس کو جلدی سے ہی نکال اور انہوں نے آتا ہے پھر اس کو پکڑا اور اس سے وہ ٹیبلٹس لیں تیل کے لیے آئے تھے میں تو جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے ابھی بھی آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو ویڈیوز ابھی بھی دستیاب ہوگی جو کہ لوکلز نے بنائی کہ کر کے ریال میں آکے سرائیل بلیوزیم لوٹ لی آکے اور کوئی آرٹی فیکٹ نہیں اٹھایا کوئی آرٹ نہیں اٹھائی صرف اسے سمیلین ٹیبلٹس آکے چوری کیوں کیونکہ یہ ایک ملک کی انیٹ رائیٹ ہوتی ہے کہ جو بھی آرکیلوجیکل ایویڈنس کوئی بھی چیز وہاں سے ملے جیسے ہمارے پاس ہڑپا ہے یہ ہمارے پاس ہی رہے گا یہ انگلین کی کیسی میوزیم میں نہیں جا سکتی اس کوئی اینٹ میں نہیں جا سکتی تو یہ اراک کے میوزیم میں ہی رکھی ہوئی تھی ساری چیز حالانکہ اراکی اس کو زیادہ لیفٹ نہیں کرا رہتی آپ کے سوال کے جواب کیا اس کو اس لیے کنیٹ کرنا ہی کوش کرنا کہ دو واقعات عجیب و غریب سے ہوا ہیں اس دور میں ایک نیم روڈ کے ممی کو انہوں نے فرنچ پاسپورٹ دے کے فرانس میں لے گئے اس کا ڈی اے نے نکالا پرزرویشن کے بہنے اور پھر پراپر اس کو اسی طریقے کے ٹریٹمنٹ ملی اسرائیل کے اندر بھی جیسے کہ کوئی ان کا دجال یہ آگیا ہے اور پھر یہ سومیرین ٹیبلٹس کے بھی انہوں نے اس طریقے سے یہ معاملہ کیا کیا یہ باتوں کے اندر واقعی وہ علم ہے جو دجال کو ملے گا تو مجھے تو علم نہیں ہے اللہ وہ علم خلیب مگر اٹلیس کوشیں ان کی اسی لیول کی ہیں ان کی کوشیں یہی ہیں کہ یہ پورٹل تیلپورٹیشن انٹریکلیکٹک جو معاملات ہیں وہ تیع کر سکیں اور یہ جو علوم ہیں اگر یہ نہیں بھی صحیح تو اٹلیس ان کی نیت تو نظر آ رہی ہے کیونکہ جس جس نے بھی سومیرالوجی کے بارے پڑھا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں جو ریلجیس سکرپچرز میں بائبل میں ایتھیوپین بائبل میں اور قرآن پاک میں لکھے ہیں یہ سب قرآن پاک کا بھی پورا ریفرنس چارٹ ملتا ہے سومیرالوجی قرآن پاک کو بھی ویسے ہی فوکس کرتی ہے یہاں تک کہ آسٹیلیا کے پروفیسر نے پروپر اللہ کے نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی محراج کے اوپر پورے تھیسس لکھ کے بتایا ہے کہ کیسے محمد نے ٹریول کیا تھا سومیرالوجی کے پی ایش ٹی نے یہ بات کیا کوئی مسلمان نہیں ہو بات کوئی سائنس کو مانتے ہیں وہ اور انہوں نے پوری کی پوری تفصیل یہ ریکارڈ کرائی اب میں کیوں آگے بتا رہا ہوں اسرائیلی کے پاس گیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ صحیح ہے تو پھر دجال کی تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تقریر ہو گیا ہے اور اگر یہ غلط ہے تو ایٹلیکس ان کی نیت طبعہ چل دی ہے کہ وہ یہاں سے ہی اسی طرح انگے کی معاملات کرنا ہی کوش کرتے ہیں اور دجال کے پاس اسی طرح کا کوئی ابتدائی اور عالی تعلیم کی جو اکیڈمی ہے وہ اسی سبجیکٹ میٹرکل پر